بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی رپورٹ میں میں آپ کے لئے بینس فارسیل پہ لے کیا ہوں اس کو تقریباً دو یا تین دن ہو چکے ہیں سو چکی ہے سوئی ہے تو اس نے جو بچہ دیا ہے وہ کٹا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت پیارا ہے کیوٹ سا ہے تو اس کو دیکھ لیں اس کا حیوانہ دیکھ لیں اور اس کے جو تھن ہیں وہ دیکھ لیں اس کو اچھے طریقے سے تو ناظرین اگر آپ کو یہ پسند آ جاتی ہے تو آپ ان کے مالکان سے رابطہ کر کے آپ خرید سکتے ہیں ان کے مالکان جو نمبر ہے وہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ دیا ہوگا ان سے رابطہ کر کے آپ خرید سکتے ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے اس کو دیکھ کر پسند کر لیں اس کو اگر آپ نے اس پینس کو دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں آپ کو مکمل طور پر میں پینس دکھاؤں گا اس میں اس کے دانت دیکھ لیں ابھی تک یہ تقریباً تین سوہ پہلے سو چکی ہے اب اس کا چوتھا سوہ ہے تو ناظرین اس کا جو ریٹ ہے وہ اس وقت اس کے مالک جو ہیں وہ تین لاکھ روپے مانگ رہے ہیں تو ان کا نمبر دیا ہوگا اس ویڈیو کے اینڈ میں ان سے رابطہ کر کے آپ ریٹ میں کمی بیشی کر سکتے ہیں تو ناظرین اس بینس کی جو لوکیشن ہے یہ چشتیں کی لوکیشن ہے چشتیں کے علاقے میں کھڑی ہے تو یہ دیکھئے اس کا بچہ ابھی میں اس کو کھڑا کرتا ہوں اٹھاتا ہوں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ خوبصورت دیا ہے اس نے بچہ بھی ابھی صحت ماند ہے تاندرست ہے تو ناظرین آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت مل سکے دیکھ لیں ناظرین یہ کھڑا ہو گیا ہے صحت ماند ہے ابھی یہ تقریباً تین دن کا ہوا ہے یہ اس کو تین دن ہو گئے ہیں اس دنیا میں آیا ہے دیکھ لیں کتنا پیارا ہے تو ناظرین بعض وقت ایسی چیز ہوتی ہے کہ پھل اس کا اچھا ہوتا ہے تو بینس جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھل نارمل ہوتا ہے اور جو بینس ہے وہ اچھے والی ہوتی ہے یہ تو میرے خیال میں دونوں چیزیں اچھی ہیں بینس میں ماشاءاللہ صحت ماند کھڑی ہے ابھی اس میں کوئی جسامت میں فرق نہیں پڑا بعض وقت ایکسر ہوتی ہیں بینس سنے کے بعد ان کے وزن میں جسامت میں کمی ہوا جاتی ہے یہ ویسی کی ویسی کھڑی ہے صحت اس نے اپنی وحی رکھی ہوئی ہے یعنی کہ کمزور نہیں ہوئی تو اس کا جو دودھ ہے وہ اس وقت دے رہی ہے بارہ لیٹر اگر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو دودھ زیادہ پلائیں یعنی کہ اس کو چارہ اچھے طریقے سے ڈالتے ہیں اور خال اور ونڈا کی اس کو خوراک دیتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے دودھ اس کا اور بھی بڑھ جائے گا دودھ کی مقدار فی الحال جو ہے وہ بارہ لیٹر پہ ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے ویڈیو دوستو اپنا اور اپنے گردنوا کا خیار رکھیے گا اور مجھے اب تک کے لیے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو چمیل دیں اللہ حافظ